اور آپ کو بتائیں کہ پاکستان میں کرونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد دو ہزار کا ہنسہ بور کر گئی مجموعی تعداد دو ہزار چھالیس ہو گئی جبکہ جانبہ حق ہونے والے افراد کی تعداد چھبیس ہو گئی ہے دنیا کے دیگر ممالک کی طرح کرونا کے وار پاکستان میں بھی جاری ہیں اور حکومتی عداد و شمار کے مطابق نئے کیسز رپورٹ ہونے کی رفتار میں تیزی آ گئی ہے جس کے بعد سندھ میں 689، پنجاب میں 708، خیبر پختونخواہ میں 253، گلگت بلتستان میں 184، بلوچستان میں 158، اسلام آباد میں 58 آزاد کشمیر میں چھ افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ ملک بھر میں 82 افراد صحتیاب ہو گئے دوزشتہ روز ملک میں کرونا سے تین ہلاکتیں ہوئیں جن میں سے سندھ میں دو اور خیبر پختونخواہ میں ایک ہلاکت ہوئی پاکستان میں اب تک ہونے والی ہلاکتوں میں سے پنجاب میں 9، سندھ میں 8، خیبر پختونخواہ 6، بلوچستان 1 اور گلگت بلتستان میں دو ہلاکتیں ہو چکی ہیں پنجاب کے زلہ لاہور میں 4، راولپنڈی 3 جبکہ رحیم یارخان اور فیصل آباد میں ایک ایک ہلاکت ہوئی جبکہ سندھ میں تمام ہلاکتیں کراچی میں ہوئیں پاکستان میں آج اب تک کرونا وائرس کے 13 کیسز رپورٹ ہوئے جو سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان سے رپورٹ ہوئے ہیں سندھ میں آج کرونا وائرس کے مزید 3 کیسز رپورٹ ہوئے تاہم حکمہ صحت کی سمری میں ان کیسز کی نشاندہ ہی نہیں کی گئی بلوچستان میں آج وائرس کے مزید 4 کیسز رپورٹ ہوئے جس کی تصدیق طبائی ترجمان لیاقت شہوانی نے کی گلگت بلتستان میں آج بروز بودھ کرونا وائرس کے مزید 6 کیسز سامنے آئے ہیں جو سرکاری پورٹل پر رپورٹ کیے گئے ہیں ملک میں گزشتہ روز کرونا وائرس کے 252 کیسز سامنے آئے جن میں سے سندھ میں 110، پنجاب میں 57، گلگت میں 36، خیبر پختونخواہ میں 32، بلوچستان میں 10 اور اسلام آباد میں 7 کیسز سامنے آئے ہیں موسیقی